بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس پائی کے پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر اٹھارہ پارہ نمبر تیرہ رکو نمبر اٹھارہ ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيًّا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ أَضْلَلَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاة رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُخِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جی پیفر بچوں اس آیت مبارقہ میں قوف کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے علیق مددہ کی وجہ سے حمزہ کی آواز سینے سے نکلے گی راہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی ہاں کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے ہاں کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہمزہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے سعود کو موٹا پڑھا جائے گا دعوت کو موٹا پڑھا جائے گا میم پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے نون پر غنہ ہوگا شد کی وجہ سے اور نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے علیف مدہ کی وجہ سے سقود کو موٹا پڑھا جائے گا اور لمبا کر کے پڑھیں گے علیف مدہ کی وجہ سے پیارے بچوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح صحیح قرآن حقیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جی پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق تجوید کے قوائد مخر نمبر فورٹین چودہ جو کہ سفر نمبر چار پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں مخر نمبر چودہ حروف کا نام حروف سفیریہ مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں حروف کی تعداد تین ہے زا سین سقود ان تینوں حروف کو تجوید کے قوائد میں حروف سفیریہ کہا جاتا ہے جی پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر اٹھارہ مکمل ہوا محترم والے دین آپ سے گزاری سے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں اچھی طرح سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے